بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحببه ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شروع انفسنا ومن سجئات عمالنا ونشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل واصحابه اجمعين وبعد حُوَ الَّذِي أَنْزَلْ عَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ لیکن یہاں اور ایک راج یا متشابہ پہی فرد نظر آنا وَلِي أَنْزَلْ عَيْكَمَاتٌ مُنَّ عُمُّ الْكِتَابَ یہاں کیا مخفی ہے کچھ نظر آرہا بھی آیاتٌ محْكَمَاتٌ مُنَّ عُمُّ الْكِتَابَ جس لیے کہ اصل وہ اہمیت ہے وہ محکمات ہی ہے اس کے علاوہ چلو اور قریب آتا ہوں حُوَ الَّذِي أَنْزَلْ عَمُّ الْكِتَابَ یہ ہے کتاب کی امان یہ محکم آیات ہے کتاب کی اصل مُنَّ عَمُّ الْكِتَابَ فرد نظر آرہا بھی چلو آپ بتاتا ہوں میں قائم بچانے کیلئے آیات جمعه یا مفرده آیات جمعه آیات واحدة آیاتانی آیات محکمات بجمعه اس کا مفرد یا محکم محکمتان محکمات محکمات اور خُنَّا بھی جمعه اسے اشارہ غیب جب سارے جمعه ہیں آیات جمعه محکمات جمعه خُنَّا اسے اشارہ جمعه کی طرح فِرْتَهُنَّ اُمَّهَاتُ اُمَّهَاتُ لیکن اُمَّهَات میں یہ کہا اُمَّهُ الْكِتَاب کا ایک اصل اُمْ یعنی اصل مصدر ایک مصدر تو جس طرح میں نے کہا فَرْتَهَاتِ مُتَّشَابَحَاتِ ہے وہاں اللہ رب العالمون نے محکم لازم بھی رکھ دیا ادو تلاش کر سکتے ہیں تریا جو تلاش نہیں کر سکتے ہیں جس میں مل گئے اللہ تعالیٰ کی فضل توفیق اور اگر نظیم اپی کوتائی ہے کم نظری ہے تقصیر فہم مگر محکمات موجود ہیں ہم نہیں ملتی جب یہاں اُم کہا مفرد جمعہ کے ساتھ متشابہ ہو گیا اس کا مطلب اس کا محکم بھی ہے تلاش کرنا ہی تو امحاتِ کتاب ہے نا آیاتِ مُحکماتِ ہُمَّ امحاتِ کتاب سیرہ تو اس طرح ہوا تو اس کا محکم سورہ مُلیم مُلیم وَجَعَلْنَا اِبْنَا مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیا وَأَوَيْنَهُمْ اِلَا رَبْوَهُ کچھ چیز دیکھ کے دن انسان حیران ہوتے ہیں تعجب ہوتے ہیں اس کو آیات نشانے اس لئے فراؤل کے بارے میں کیا تھا اَوْمِ لِنَجِّكَ ذِبَرَلِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آپ کی جسم کو سلامت رکھنا مرنے کے بعد بھی دگر دفن بھی ایک عجیب بات ہے اس لئے آیا کہا آیا مانا عجیب چھاڑی بھولینا بھی بات تو ہم نے انسان کو اور ان کی والدہ دونوں کو ایک آیات رکھ دیا اگر مریم علیہ السلام سے عیسیٰ بغیر باب پیدا نہیں ہوتا تو عیسیٰ اکیلا آیات ہی ہے اگر وہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوتا تو عیسیٰ آیات نہیں ہو سکتا مریم بھی لکاح کے بعد عیسیٰ کو اگر پیدا کرتی ہے پھر وہ بھی آیات نہیں ہے تو اس کا مطلب دونوں ملا کے ایک آیات ہو رہا کسی طرح یہاں بھی اتنے آیات محکمات ہیں ہر ایک جزا کی ہی اصل ہوئی ہیں سارے آیات محکمات کو ملا کے ایک اصل ہے وہ ہے لوح محفوظ جس طرح آج نے فرمائے بل کو قرآن مجید کی لوح محفوظ کیے قرآن مجید آج بی لوح محفوظ من موجود اور محفوظ اس لیف بلا یمح اللہ ما یشاء ویثبت وَإِنْدَهُ أُمِّ الْكِتَابِ اللہ جو چاہتے ہیں نتاہ دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں کیونکہ اُمِّ الْكِتَابِ اللہ ہے محفوظ ہے اللہ ہے محفوظ تو اس کا مطلب یہ سارے آیات محکمات ایک ایک آیات بزارتی ہی وہ اُمِّن ہی سب کے اُمْ ایک ہے جی لحم محفوظ اس لیے بلا آیات محکمات هُنَّ اُمَّهَاتِ الْكِتَابِ مِن ہی اُمَّهَات دو سارے ایک اُمْ ہے وہ ہے لہوہ محفوظ اس طرح واضح ہو گیا یہ آیات مکمن ہے اس کے بعد پینچے آیات رَبَّنَا لَا تُوزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِنْ حَدَيْتَنَا اے ہمارے رَب ہمارے دلاؤں کو زیر سے محفوظ رکھ باطل گمراہی گلالت سے محفوظ رکھ آیات جو پڑتے ہیں ایسا رکھتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا لا تُوزِقْ قُلُوبَنَا ہمارا دل کو باطل کی طرف ہی لے جاؤ ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کسی کی دل میں گمراہی نہیں ڈابتے ہیں یہ ان کا عدل ہے ہاں ہدایت ممکن ہے فاضل ہے ہدایت تو ناچک دے لیں ان کا کرم ہے کی مرضی ہے جو ہدایت کے مستائے کے بغیر کوشش میں دے دیتا ہے لیکن گمراہ نہیں بھی کریں گے کسی کو اس کا مطلب گمراہی اس کی دلاؤنٹ پہلے سے موضوع ہے اس کا دلیل کیا ہے صدود بھی چاہیے فَلَمَّا ذَاغُوا سُرَسَقْ لِهِ فَلَمَّا ذَاغُوا فَلَمَّا ذَاغُوا جب وہ خود زید کی طرف چلا جیا فَلَمَّا ذَاغُوا فَلَمَّا ذَاغُوا جَاوْ لِلُو خُبْ لِلُو وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٍ جب ایک سورہ نازل کرنا ہے اللہ تعالی نَظَرَ بَعْضُمُ إِلَى بَعْضُمُ یہ مناققین ایک دوسری کے چہرہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اندر مسکراتے ہیں ملاق راتے ہیں نَظَرَ بَعْضُمُ إِلَى بَعْضُمُ ثُمْ مَنْ سَرَخُمُ پھر وہاں سے اٹھتے چلا جاتے ہیں سَرَخَ اللَّهُ قَلُمْ لَهُمُ فَلَمَّا ذَاغُوا اس کو محصرات کر دی حدایت سے دیت کر دیا تو اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالی کسی کو ضعیق گمراہی ایسا اس کے شان کی خلاف ہے تو آپ کہیں گا ربما اللہ تعالی کوئی منہ ہم اللہ سے مانگ رہے صرف محفوظ رکھ بالخصوص بعد اِذَادَئِ تَنَا اے اللہ اگر اپنے فضل کرم سے ہمیں حدایت کے راستہ جب دکھایا اور سب واضح ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا اَمِنَّا بِنِ قُلِّ مِنْ عَنْجَ رَبِّنَا اس کے بعد یہ بھی تیاری دوم ہوگی نہیں جیسا مرضیتوں دماؤ سکتے ہیں کیا پتا کسی بھی وقت ہم زیاد کی طرف اگر چلا گیا تو تو اس کو سماننا آپ کا کام ہے اس کو سیجایت پر رکھنا کہے کرم ہے تو نبی سے زیادہ افضل اس دنیا میں کونوں وہ نبی خود کہتے تھے یا نقلب القلوب سبت قلبی علا دینک تو ہم نبی سے زیادہ نہیں ہیں تَرُبَّنَا لَا تُزِرِ قُلُوبَنَا زیاد سے محفوظہ بَعْدَيْ حَدَيْتَنَا تَكَ وَحَبْ لَنَا حَبْ غِيْرْ آتِنَا آتِنَا بَعْدَيْتَنَا يَئِنْ حِبَة تُحْفَة کرم اگر آتی نہ کہیں گے جیسا ہم پر اپنا حق مانگ رہے ہیں یا اللہ بے ہمارا حق دے کسی بھی مخلوق کا خالق پر کسی قسم کے حق نہیں ہے بلکہ سارے حقوق اللہ دے رہے مخلوق کو اس نے جو کہتے ہیں بحق النبی نبی کی تھکا تفیل وہ کیا کیا کنٹے ہیں سارے غلط بات کسی مخلوق کا خالق پر حق نہیں سوئے رنوبیت میں ہے جب رب کہا جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں زندہ رہنے کی جو وسائل ہے وہ جنہ مرحق ہے بتا رو اس کی لاوازی ربنا آتینا فی الدینیہ حسنا وہاں دی رب رب کی باقیلہ آتینا فی الدینیہ آپ ذرا سوچے وہاں کیا آتینا یہاں کیا حد لنا جو اللہ فلا کی کلام بہت وزن ہے حکمت کے ساتھ اس کا رون کو ایک لحبہ لاوازی ہے کتاب احکمت آیاتہو ثُمَّ فِي الصِّلَتْ مِنْ لَّبِ الْحَكِيمِ اس قرآن کی ہر آیت محقم ہے یعنی دمک وزن کے ساتھ ہے اس لئے تو کسی کی بس میں نہیں ہے جیسا قرآن یا ایک سورہ آیا یہ وزن لانا انسان کی بس کی وات نہیں ہے کس وقت کس جگہ کون سے لفظ استعمال کرنا ہوا اللہ پہ پتہ کسی کو نہیں پتہ اور ہمارا قام ہے سوچنا یہاں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا جبی تو آپ کو قرآن مجید پھرنے وہ مزا آئے گا اور حکمت سامنے آئے گا وہاں ربنا آتنا آپ یہ بھی تو دیکھیں ہم کیا مانگ رہے تھے دنیا مانگ رہے تھے ربنا آتنا دنیا حسنا یا اللہ کی بحق ربیویت جب ہمیں پیدا کیا ہم مربع تم رب ہو اس لئے ہم یہاں اور جلگا به یہ کیلی دیو وصائل ہے وہ ہمارا حق ہے تو اس لئے آتنا دے اور جب دنیا دے دیا تو ایسا دینا ہوں بس دنیا دنیا ترتکر دنیا کی دنیا کی فیچی ہمارا جنی دنیا کی تو آتنا ہلاکتی بددت اس لئتها وفی لآخرت کون حسن یعنی مطلب ربنا آتنا فی الدنیا حسن وآخنا فی لآخرت حسن دوکر تتنوزن لے آتنا لیکن یہاں کچھ حقیل یہ مانگ رہے ہیں رحمت مانگ رہے ہیں رحمت ہمارا حقیل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے جس کو چاہئے دے دیں یہ مستحق ہے رحمت کی کیا لفظ ہے اور وہ اس کی راوہ یہاں اللہم لا ترزق بنا دیلہی کہا ربنا کہا جب رب کہیں گے رب کا کام ہمیشہ دینا لیٹے کچھ بھی نہیں میں ایک دفعہ کہا کہ جہاں لینا ہے وہاں دینا بھی ہیں صرف لوئے نہیں جو بھی صرف اس جگہ پر روگویت کی جگہ پر باپ اپنے اولاد کو ہمیشہ دیتے رہتے اولاد کو کچھ نہیں لیتے ہاں تو وہ او رکھتے ہیں صرف یہ جوان ہوتے جب کمانے کے قابل ہوگا ممکن اولاد خیال کرتے ہیں ایک توقع ہے وہ بھی اگر وہ دیکھا فرمادردار نکلاتے ہوگی ورنہ تو یہاں بول جاؤ آگے جو جو جہاں جتنے جیہاں زندگی اگر دیا سب بول جاؤ یادی رکھو لیکن اللہ رب جلالہ وہ بھی توقع نہیں ہے کسی کے محتاج نبوی ہے صرف دیتے رہتے ہیں اپنے اولاد کو جب رب نے آتینا جو دنیا وہاں مانگیا کہ جب آپ آپ کا بیٹھے دو ہے اگر اس کی ضروریات سے زندگی کی آدمی دیتے ہیں اس کی اسکور کی ضروریات نہیں دیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں دیتے ہیں وہ بہت سکتے ہیں جب اپنے ہمیرے ضروریات آدمی دیتے ہیں ہمیں پیدا کیوں کیا آپ نے بھوٹے ہیں اور اس کا حق بھی ہے بھولنا ہاں صرف ایک حالت میں اگر وہ اس باپ کے پاس وسائل موجود ہے اور نہیں دے رہا پھر وہ یہ رفتے سکتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے اور نہیں دیتے ہیں ہمیں پیدا کیوں کیا آپ نے وہ دیتے ہیں کہ باپ کے پاس کچھ بھی نہیں وہ دن رات ایک کر کے اتنا محلت کر رہے ہیں ان بچوں کیلئے اس کی باورد اگر یہ لفظ کہہ دیا اس لعنی اکھلے نافرمان میں یہ بے انصافی ہے اس کا باپ کا دن دکھانی والی بات ہے اس کو رونا ہے گی اس وقت وہ اتنا محلت کس کیلئے کر رہا ہوں جس کیلئے اتنا دن زیادہ ایک کر رہا ہوں وہ یہ رہو دیتے ہیں کہ ہمتانا دے رہا دکھ ہوگا تو اس لئے یہاں جہاں ربنا آکھے دنیا جہاں یہاں دنیا برابر نہیں ہے وہ دنیا کی حساب سے مانگنا حق ہے لیکن یہ ہے جب ربنا اللہ چیزیں پلو بنا بھئے آپ کا دل کو سلامت رکھنا محفوظ رکھنا آپ کا ماں پر حق نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے اپنے دل کو سیدھا رکھنا سلامت رکھنا ہدایت پر رکھنا آپ کا کام ہے اللہ اپنے خضل و کرم سے اگر مدد فرمایا اچھی بات ہے جب ہم یہاں کیا مانگے ہیں اللہ سے ایک احسان نہ ہوئی ہے اس لئے اللہ سے ربنا ربیت میں آئی ہے اللہ کی فرمایا دینے والے ہیں تو یہ جب ہم دعا سے طلب کر رہے ہیں اگر وہاں اللہ دیتے ہیں اللہم اللہ تجھے کنو بنا اللہ میں جلال ہے جلال یعنی رسا ہے ابھی میں نے رسا جو دیا باب جلتے ہیں اپنے دیتے پر جانے کے لئے بیٹا چھوٹا بٹا ابھی میرے لئے ہوا چیز لے کے آنا حکم دیتے ہیں باب ناراض ہوئی ہوتا مگر جب باب ناراض ہوگا اس وقت کچھ نہیں کہیں گے وہ چہرہ سوخ ہے غزبنا ہے وہ بچہ کچھ نہیں گے اس کا موت دے کے مانگتے ہیں تو ہم جب کہیں گے اللہ ہو اللہ ہمہ لا تذوق جلال جلال کے ساتھ مانگنا مناسب نہیں ہے یہ کہ رب میں جلال ہی جمال ہے یعنی رضا ہے اللہ کی خوشی ہے جب خوش ہے تو اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں یہ مانگیں گے اس لئے کہ کیا لفظ ربنا کتنے وزن ہے یا کبھی طرح میں تفاصیل رکھا تو دیکھتا ہوں کچھ معلومات حاصل کروئے کے لئے جب مقصد حاصل نہیں ہوتا بڑا دکھ ہوتا ہوں لیکن میں گستہ آتی میں پسٹرین پر ایسی اتنے تو بہتنا قرآن مجید کے الفاظ میں موجود میں صرف آیات نہیں اس کو نظر کے قارئین کی سامنا رب دیتے ہیں قرآن بھی دورے قارئین ایک تفسیر پتے کے جب پڑھتے ہیں یہ سارے جو مزا نہیں جائے کیا وہ ہاتھ سے تفسیر توڑے ہیں بہت جو مزا دار کتاب ایسام پڑھتے ہیں وہ ہاتھ سے چھوڑتے نہیں میں تک خاتل پر دیکھتا ہوں وہ کھانا پکا رہی تھی کتاب ہاتھ میں پڑھ رہی یہاں سے پکا رہی یہاں سے اے اس کو تو رد دونے بہت یعنی اس کو چھوڑ رہی سکتے ہیں اتنا تشش ہے اس کتاب میں تو کیا اللہ کا کتاب میں تشش نہیں ہے وہی تشش وہی قیمت ہم کھوڑ نمی نکال رہے ہیں اس کو یہ تو محسرین کا فرض ہوتا ہے یہ سارے نہیں کالنا یہاں رب کیوں کہا اللہ کیوں نہیں کہا یہ تو اس کو بتانا چاہیے تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت فرمائیں رحمت فرمائیں گے تو ہم ذیک سے بھی بچیں گے اور پریشانیہ سے بھی بچیں گے ہم آپ سے کیوں مانگ لیں کیوں رب ہے آپ کیونکہ آپ رب ہے ہمیشہ رب دیتے ہوں لیتے کچھ نہیں آپ کا شان یا اپنے مرگوں کو ہمیشہ دیتے ہیں دن مانگے بھی دیتے ہیں کبھی ہم کچھ مانگ کے حاصل کرتے ہیں اللہ سے کبھی دنے ہم مانگے بھی حاصل کرتے ہیں مشرق بات بھی اس طرح ہے اپنے ڈیوٹی سے آرے گا رہا راستہ میں کچھ چیز پسند آیا پھر اچھے تو ایک خوبصورت کیلونا دیتا ہے یا کچھ مذہدار چیز ہو جا گاڑے روک کے وہ جا کے خرید لیں گے بیٹا نے مانگا نہیں مانگے اس کی محبت جو ہے وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ گاڑے روک کے ایک چیز خرید لیں تو اللہ سے زیادہ مانین بندے سے محبت کرنے والا کہاں ہیں جو حدیث شریف اللہ سب ترمائے سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ وہاں بھی ہیں اس لئے اس حوالہ دیکھیں وہاں بھی ہیں یہی دفع استوان کر کے اللہ کی رضا حاضر دے کے پھر ہم دیو مانگنے ہوں مانگتے ہیں کیا عدد ہے اس مانگنے میں کیا طریقہ ہے پھر کہتے ہیں ربنا انکا جانع الناس یون لاریب فی یہ کیا ہے یہ اللہ ہم آفسی ہی کیوں مانگ رہی ہیں ہمارے دل کو ہدایت پر ثابت رکھنے پر ہی اور خصوصی رحمت آپ سے ہم کیوں مانگ رہی ہیں اس لئے کہ ہمیں یقین یہ ایک دین وہ جس میں آپ سارے خلائق کو ایک محسن میں جمع کریں گے اتنی یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ تم نے کہا آپ نے کہا نا کہ قیامت کی اذا وقت اللہی صلی اللہ وقت ہے قاذبہ قیامت کے کوئی جھٹلانے والے نہیں حق ہے یہ تیری وعدہ ہے جب وعدہ ہے تو ہمیں یقین ہے وہ دن ضرور آئے گا تو اس دن کی غصوائی سے ہمیں بچانا تیری پوچیت کے لاؤں اور کچھ نہیں نا تخلی فرمیات انسان وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں اور ترک کرتے ہیں دو سور پر میں ایک تو وہ خود منافق ہے جب وعدہ کرتے ہیں ان کی دل مہین کی مہین بہدہ ہوں گا صرف ٹالے کیلئے کل آ رہا ہے ہاں آن بجاؤ تو اور اس کو پتہ نہیں نہیں آئے گا جان بوجھ کے وعدہ خلافی ہیں اور ایک ہے نہیں امیم ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں لیکن کچھ مجموعہ بھی آسکتی ہیں کل چار بجہ میں آپ کے گھر پہ ہوں گا تو اس سے پہلا کچھ حادثہ ہو گیا بیمار پڑ گیا فالی جا گیا کچھ بھی آ گیا وعدہ نہیں مجموعہ سکتے ہیں مجموعہ ہیں جان بوش کی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حدیب محمد مصطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عدد سکاتے ہیں سورہ قحاف میں پڑے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّ فَائِنِّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا اَنَّ شَاءُ اللَّهُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کوئی بھی وہ کام جو مستقبل میں کرنی ہے کل ہو یا ایک گھنٹا کے بعد بھی نہیں ہے تم اپنے مرضی سے نہیں کہنا جب میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہیں گا اس کا مطلب آنا آیا اور آنا اللہ کو پسند نہیں ہوں میں اللہ کو پسند نہیں شیطان کیوں مرد و عصیف آنا کے لئے تو جا سا آنا خیر ہوں گن اس لئے تم اپنی طاقت پر اپنی شباب پر اپنی جوالی پر بروسائیں نہیں کریں میری حوالے دینا ہے نشان اللہ انیشاء اللہ انیشاء اللہ یہ کہنے سے کیا فائدہ ہیں ایک تو اللہ رب العالمین خوش ہو رہی ہے آپ اس بات سے کہ میرا بلدہ صرف مجھ سے بروسہ کرتے ہیں مجھ پر بروسہ کرتے ہیں اور کسی پر نہیں اور مجھ سے مدد مانتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں مدد دی فرمائے گا اگر آپ کی لئے بہتر ہے تو اگر آپ کے ساندھیں ہمیں یہ بتا ہے اللہ کو بتا ہے تو اس سے دور رکھیں گے جب آپ کی اللہ کی پیشہ پر چھوڑ رہا بلا وندہ تو میرا حوالہ کر دیا نا میں تمہیں اس مصیبت سے بچاؤں گا یہ کاملی درب نہیں جانا آئی گا اس کے پاس یا اگر اس میں خیر ہے تو فیر بھی جائے گا آسانی بھی کر دے گا راستہ بھی ہمیں کر دے گا آپ پہنچ جائیں گے اور خدا نہ خاصتہ کسی مصیبت کے جیسے جانی سکا تو گناہ گاری بھی نہیں ہوں گیا کیونکہ آپ اللہ کی مشیط پر چھوڑی ہے اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گا تو جب کچھ مجبوری ہے جو اس قمت اللہ نے نہیں چاہا پھر آپ وعدہ خلافے کی گناہ کا مرتقب بھی نہیں ہوگا تو اس طرح کہنے سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو اپنے زندگی میں کیوں عادت نہیں دنائیں گے کوئی بھی کام جب اس تقبر میں کرنے ہیں انشاءاللہ میں کروں گا ہاں مگر دین میں رکھتے کہ میں نہیں کروں گا صرف دکا جائے کے لئے وہاں انشاءاللہ کہیں گے پھر اللہ کے ناراض ہوگا تو اپنے مکر میں اپنے دھوکہ میں بھی نہیں شامی کرو سوچنا ہی بات ہے اگر اپنے دن میں یقین ہی کروں گا تو وہاں انشاءاللہ بھی نہیں کہنا دنائی پر مزید دنائی نہیں لینا جہاں ارادہ ہے وعدہ خلافی اللہ کے لئے کی میبانے کی وہاں انشاءاللہ آپ کہیں تو اسی طرح یہاں بلا جانع الناس اليوم اللہ انکا لا تخلاق و ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ تعالی وعدہ خلافی اللہ کے لئے کیا استہانی وقیلی و دن آئی جا ضرور اس دن میں حاضر ہونا تو اس دن کی رسوائی اور پریشانی سے بچانا یا اللہ تیری توفیق کے لئے اور پوچھئی اندرددین کفر لن یتعنی عنہم اموالہم اگر باقور ان کے آیات المخکمات متشابہات راسخین کی العلم اللہ تعالی سے فضل معلومہ رحمت معلومہ اس دن کی خوف سے تو آپ دیکھنے یہ آیات کہاں سے آگئے ہیں کون ڈکائے گا بھئی مدد کرے جو لوگ کی سب کچھ نہیں کر رہے اللہ کی باتوں میں نہیں مان رہے ہیں اس طرح کے ماننے کا ہاتھ ہے پھر انتہ کانا سے بھی کیوں کافری ہوا تو یہ آیات اس بیگ میں آنے کے کیا مناسب آپ سمجھتے پہ جب قیمت کی بات ہو رہی ہیں جانے ہم ناصلیون اللہ علیہ وفی جب قیمت کی بات قیمت میں کافریوں کے عذاب سوفی صد ہے یقینی ہے مگر یہ بھی صحیح سوچ ابھی تک نہیں آیا کیوں اموال اولاد کیا دخل ہیں ہاں اگر صرف یہ کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَفَرُوا لَهُمْ عَزَابُوا شَدِیدُونَ تو پیاما ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہاں محصر کے بعد ابھی ابھی گزرتے ہیں اس لئے کافرین کے عذاب کی بات کر رہے ہیں لَهُمْ عَزَابُوا شَدِیدَ اگر کہتے ہیں تو وزن ہوتا مَدَرْلًا تُوْنِيَ عَلْهُمْ اَمْوَالُمْ اس کے اموال اس کے اولاد کچھ کام نہیں آئے گا اس کو کیا بخلے گا جب سوچیں گے ایک چیز محزوف نظر آ رہا میں آپ کو پہلے بھی اتفاہ بتایا تھا قرآن مجید میں بعض اوقات الفاظ محزوف ہوتا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وقت اس کا تشریح میں نے کیا تو اس کا مطلب مدرد میں کہا ہوگا کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے بلکہ موسیٰ کی حوال تو واضح ہے فرعون نے خود کہا مَرْرَبُّكُمَا لَا نُوسَى تم اور حارون تمہارا رب کون ہے قَالَ رَبُّنَا لَّذِي اَعْتَا قُلَّشِينَ خَلْقَهُ سُمَّهَدَا وہاں واضح ہے جن کل یہاں واضح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ایک دہا واضح کر دیا یہاں سب قیاس لے رہتے ہیں کہ منگلوب بھی یہی ایک لفظ کہا اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے بلہ رب اللہ تعالیٰ محضوف ہو گیا سلیمان علیہ السلام اور بلکس کی حوالہ دیکھتے ہیں میں نے سمجھا تھا اگر یہاں بھی ہے تو آپ کو خط وغیرہ کی جوا تو اس کا مطلب یہاں بھی کچھ مفہوم محضوف ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو الباب کہا عقوم کہا اس کو استعمال کرنے کے لئے یہاں یہ لفظ نہیں لائے اور دوسری بات یہی تو مختصر جانع ہے آیات جانع ہیں مختصر لفظ میں تو جہاں الفاظ ضروری نہیں ہے میرے بندے مومن بندے جو راسق من علم وہ سمجھ جائے گا بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے نہیں کہا تو کیا محضوف ہے یہ تو آیات سے ساگت ہے بتاؤں گا مگر یہ گر پہ نہیں ہے محضوف کیا ہے جس وقت مؤمنی راسخیف العلم اللہ سے یہ دواجر مانگ رہے تھے ربنا لا تزید قلودنا بعد الہدیتنا انکا جانع ناسی انکا لا تخلف المعاد ضرور اس کی برادر میں کچھ مناکتی اور کاترین بھی بیٹھ کے سن رہی تھے مدینہ شریف میں ہے ناو جس وقت آیات ناوی ہو رہی تھے اس وقت مدینہ شریف میں سارے یہود اہلی کتاب کفار مناکتی مدینہ شریف تو ان کفار جب یہ سن رہتے ہیں وہ میں اللہ سے مانگ رہتے ہیں اللہ اللہ تزید قلوبنا باہد حدیتنا ربنا انکا جانع ناسی سب سے پہلے تو وہ مذہب بڑھائیں گے ایک دوسری کی طرف دیکھ کے جسا ہم نے آیات پر کیا سنایا مذہب بڑھائیں گے یہ بیٹھوں کیوں کیوں مانگ رہے ہیں یہ قیامت کو کیا کب قیامت ہی مانی ہے اول تو وہ قیامت دھونے کی یقین ایدہ مدنا وقلنا ترابن وعظامن اینی لمدعوسون اوہابا لی اولین اخترافر انکار ہے نا اور ایک آیت یہ ہر جیس میں ہو سکتا جو یہ وعدہ کر رہا ہے اگم انکار ہے تو اس کے والد ضرور مذاق ہو رہے ہیں گے اور پھر کہیں گے بیری فرض یہ دن قیامت آئے نہیں تو ہم صاحب اموال اولاد ہم پر کوئی ازاد نہیں ہوگا یہ اپنے سورہ پاطن میں ہے وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ کسی بھی بستی میں ہم کوئی نسول کو جب بھیجتے ہیں نزیز وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةً آپ کے رسالت کو ہم مانتے نہیں انکار کرتے ہیں تم کیوں رسول بھی نہیں پھر کہتے ہیں نَحْنُ أَكْفَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ بے فرض تم کیوں کہہ رہی ہے حقیقت بھی ہے اگر قیامت ہونے والی بھی ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا کیوں یہ ایک اولاد مال دولت اتنا سارا ہمیں دے رہے اس سے واضح ہوگی اللہ ہم سے راضی وَخُش ہے اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا تو یہ سارے نیامت ہمیں کیوں دیتے ہیں جب یہ سارے اولاد اولاد دیں اس کا مطلب ہم اللہ ہم سے راضی ہے خوش ہے اس لئے قیامت نہیں دی ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے نحن نحن اکثر اموالا اولادا وما نحن بمعذبین پھر اس کے جواب اللہ کہا قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسَطُ الرِّزْقَ لِمَا يَشَاءُ وَيَقْدِلِ کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بے کوخو کو یہ اپنے مال اولاد پر دروسہ کر رہیتنا مجھے اردو بلاغت نہیں آنے کے وجہ سے میرا دل کی بات سمجھا نہیں سکتا یہاں کیا لفظ آنا چاہے تھے مجھے ایک پتہ نہیں کی اپنے مال اولاد پر دھون 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 آج میں نے دروسہ کہا دروسہ تو اللہ دھون پھر کہا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّتِ وَتُقَرْرُّبُكُمْ عِندَمَا ظُلْفَعَ تمہارا مال اولاد یہ تہمارا قریب نہیں لاسکتے ہیں اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ہاں جو مُبِدْ ہے وَالصَالِحًا ایک کام کر کہایا ہے فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ وَوَعِكُمْ بِمَا عَمِنُونَ وَهُمْ فِي الْغَوَسَاءِ عَلِلُونَ یہ تو فواضح ہے کھردنا کی بھی ضرورت نہیں ہاں تو اللہ نے اس طرح وضاعت فرمائے تو یہاں بھی جب یہ مؤمنین اس طرح اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور قیامت کی بات کر رہے تھے تو یہ کفار مزاق ورانے کے بعد پھر کسی نے یہی لفظ کہا ہوگا آپس میں جو لوگ دیتے ہیں آپس میں کفار ملا ملا مسلمانوں کیا ہوگیا کیا کہا مانگ رہا اللہ تعالی سے فردن ایسا بھی ہوگیا فردن ایسا بھی ہوگیا فردن ایسا بھی ہوگیا اللہ کے اولاد ہمارا پر اتی اعزام نہیں ہوگا اللہ نے سن لیا تو یہ کچھ خبری دیا اسے لوگوں بلائیون اللہی نکفرون لن تہنی عنہم اموالہم یہ جو کافر بیٹھ کے اس طرح آپس پر بیاد کر رہے ہیں کہ اس کو سنا و بقا دا اس کا مال اولاد اختلئے کوئی کام نہیں آئے گا لن تک نہیں آئے گا کچھ کام نہیں آئے گا نہ اموال لا اولاد نہ سفارش نہ رشتہ بار کچھ کام نہیں آئے گا لن ترمی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعہ اس سب میں اجاد آئی ہے وہ ایک آئند ہے جو سوئے آلے بار کے آخرت میں یا یغرنك تقلد الذین کفر في البلاد مطاعوا قلیم سعیم یہ چیز سے تمہیں مصور نہیں مزار چاہیے تم وہ چیز کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ یلو اللہ کے قریب ہے نہیں یعنی مال دولت دنیا داری دولت مال وغیرہ یہ قریبی اس چیز کی نشانی نہیں ہی کہ اللہ اس کی ساتھ شامل ہے یا ان سے راضی ہے یہ کھوی اس طرح نشانی نہیں ہو سکتی ہے وَفِقَهْ وَأُولَائِكَ هُمْ اُولَائِكَ اشارہ کس طرح مَنْ نَزِنَتَفَرُ یا کافرل وَأُولَائِكَ 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 اُولَائِكَ بلکہ ان کا جسم آباب پیر ہاتھ ہر جسم کے آباب اس کو جلائیں گے بلکہ کس طرح کافرین کی آباب جو معصیت کر رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں آباب خوش ہے اس کافر سے لانت بیشتی ہے اس کو قائدات کی ذرہ ذرہ ان کفار اور آسین کو لانت کرتی ہے ان کی اپنے آباب ان سے خوش نہیں ہے وہ مجبور ہی کہ اللہ نے اس کو مسخر کر دیا حکم ماننے کی اللہ نے کہا تم کو یہ حکم کریں گے وہ تم کرو امارے پر کوئی پکڑنی نہیں ہے کوئی لپنی ہے تو وہاں مجبور ہوکے اس کی تابع ہیں مگر خوش نہیں ہے اس پر ازاد پوچ رہا ہے جس ہاتھ سے آپ ظلم کر رہے ہیں وہ ہاتھ خوش نہیں ہے اس کو ازاد ہو رہا اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو قیمت کی دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے وہ اس عداء کو کہیں گے جس طرح یہ دنیا نے تمہیں عذیت دیتے ہیں تو معاصیت کر کے جا اس کی بدلہ لگتے ہیں جو کوئی سوکنا نہیں بات ہے وَقُودِ النَّارِ تُو کہا اللہ نے صرف آیات پڑھ کے جانے سے وہ کھمتے چیز حاصل نہیں ہوتا بلا کافرین کے عداء اس کا لیے عمرن ہیں وَقُود ہے جس کو جلائیں گے اس کا مطلب اس عداء کو کسی قسم کی تکلیف عذاب محسوس نہیں ہوگا اس وقت بلکہ اس کو مسلط کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کافر کو عذاب دینے کیلئے اور اس کے مطلب یہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی قبر میں گل بھی جاتے ہیں میں گل جاتے ہیں کیا تو اس کا کوئی حیثیت نہیں سارے دار مدار اس سروح کے اوپر ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں کو اس کے ارواح کو تحذیت دیں گے ان عذاب کی ذریعہ یعنی جس کو تم دنیا میں عذاب دے رہے ہیں تو وہ آج تم کو عذاب دیں گے یہ اللہ کے دین ہے اس لئے بولا وقود النا ورنہ اس کے جسم کس طرح اس کے لئے وقود ہرہ بل یہ جسم خود اس کے لئے عذاب بن رہا ہے پھر کہا قدعب آب فرعون دعب 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 وغیر تو ایسی لوگوں کو رب العالمین صرف آخرت میں عذاب ہمیں دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اس لئے کہ اللہم عذاب في الحياة الدنیا ولا عذاب آخرت اشق سرال عدم ہے ایسے لوگوں دنیا میں بھی عذاب ہیں اور آخرت کے عذاب تو اشق بہت مشقت والی ہے دنیا میں عذاب کس طرح فرعون آج سمید عذاب سے تو حلاق کر دیا اللہ نے یہ پہلے عذاب ہیں آخرت کے عذاب تو واقع ہیں لیکن جس کو عذاب سے حلاق نہیں ہوتی اس کی بارے میں سورہ سجدہ میں پڑے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ ہم اس کو پہلے کم عذاب دیں گے دنیا میں دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ عذاب الْاکْبَرَ عذاب الْاکْبَرَ آخرت نہیں ہے اس سے پہلے دونیا میں قبل آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ اس روم نہیں سکیم میرے پر بلوک کہیں گے صوران آمکو صوران آمکو صوران آمکو اللہ تعالیٰ آپ سے پہرے امتوں پر ہم رسول بیدیا اس کو بھی ہم پریشانی مبتلا کر دی یہ لئے عذاب ہونے کاشو مہر طرف آکے جب کہا اللہم عذاب ہوتی حیاتی دن اس کا مطلب ہر کافر کو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب بھی چکاتے ہیں اس کو چاہے موت کے وقت کیوں نہ ہو یا موت سے پہلا بھی اس لئے قدابی آل فرعون والنبی نے قبل ہم جس طرح آل فرعون کے عذاب اور آل فرعون سے پہلے جو امتی قوم ہیں اس کے عذاب یہ بھی اس طرح ہیں کیا عذاب ہیں انہوں نے موچی تذب ہو گیا ہے آتینا میرے آیات کو بکلایا رسول کا انکار کیا باننے کی اطیق نہیں تو فرعون اس کے آگے ہیں لگے قوم وہ لگ اس طرح کرتے ہیں کجھو یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی نیوے کی تشبیح ہے کاف تشبیح ہے کاف دار آدات تو ان لوگوں کے آدات بھی ان آدات کی طرح جو فرعونوں وغیرین جو آیات کو بکلاتے ہیں فَأَخَذَهُمِ اللَّهُ بِوْلُوْهِمْ جرم یہاں بغیر جرم سزا نہیں ہوتا دنیا نہیں ہوتا اپنے قوانین بھی دیکھتے ہیں جب کہتے ہیں وہ مجرین بری ہے جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اگر جرم ثابت ہوں گیا پھر عذاب وہ بھی اگر وہ قانون میں اگر ہے تو اس میں جس جرم میں مرتقل ہے جس بناہ کی اگر اس کی بارے میں قانون ہے کچھ قانون میں نہیں پھر بھی اس پر سزا نہیں ہوتا تو یہاں رب العالمین بولا ہم اس کو جرم کی حساب سے عذاب دیں گے جرم کیا ہے اللہ نے قانون بیج دیا اس قانون کو بٹھلایا ہے پہلا جرم تو اس کا یہ ہے تم قانون ہوں مان رہے ہیں تم تبودرین سے بڑا حدرین ایک بندہ قانون جانتے ہیں مگر وہ احترام کرتے ہیں واقع میں نے قانون کی استقاب کیا خلال درجی کی اس کا ذرا کم ہوگا جو کہتے ہیں ہم آپ کی قانون مانتے نہیں اچھا اگر آپ ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس طرح قانون میں نہیں مانتے ہیں ٹھیک؟ تو اس کا ایک جرم تو وہ قانون کو رد کر دیا قانون الٰہی اور دوسرا کردگو دے آیاتنا ایک دم گھٹلا دیا تو جرم ثابت ثابت ہو گیا اس کا اس لئے اسی بنا پر فَأَخَذَهُمِ اللَّهُمْ بِوْنَابِهِمْ یعنی بِدِرْهُمِهِنَّا وَاللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ اس کے تصریف کل دفع میں نے کرتا تشبید الْعِقَابِ تبارہ کرنے کی ضرورت نہیں قُلْ لِلَّهِينَ كَفَهُمْ قُلْ کس کو کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم جارت قُلْ لِلَّذِينَ كَفَهُمْ سَتُغْلَدُونَ وَتُعْشَرُونَ تم مغلوب بھی ہوں گے دنیا میں عذاب پائیے اور آخرت میں بھی آپ کا حشر جہنم ہے تُعْشَرُونَ الٰہ جہنم اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ کو ہٹا کے صرف کاثرین سے یہ بھی کہہ سکتے تھے اَيَّهَا الْكَافِرُونَ سَتُغْلَدُونَ وَتُعْشَرُونَ الٰہ جہنم بلا پیغمت پیغام جانا ہے پیغام تو بغیر پل بھی دے سکتی ہے آپ میں سے کسی نے اپنے بیتے ہیں پیغام تو بلا جا تیرے قائع اببو کو گیا میں کل اسے ملنے آنگا اب وہ بیٹا جا کہ قائع اببو میرا اببو کل آپ سے ملنے آنگے یہاں اسٹفحام جانا ہے وہ قائع اببو کہیں گے یہ تم اپنے طرف سے کہہ رہے ہو یا تمہارا اببو نہیں کہا نہیں اببو نہیں کہا اسٹفحام کی بات ہے لیکن اگر وہ امانت کی ساتھ اس پیغام کو جیسا ابباب نے کہا وہ ایسا اگر پہنچا دیتے ہیں پھر اس کو دہرانے کی پیشتے کی ویرے گئے پڑھیں وہ جا کے کہتے ہیں ملنے آنگے امانت بھی واضح مصور ہو گیا صحیح تو نہیں کہا سمجھ بھی مکمل ہو گیا جب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتا ہے ایوال کافرین اگر کہتا ہے تو کافرین کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نیا دنکی ہے پہلے یہ بہت دنکی دے چکے ہیں اور ایک نیا دنکی دے چکے ہیں قلو ایوال کافرین وہاں بھی قل کی ضرورت نہیں ہیں ایوال کافرون لا عبد و نا تعبدو اے کافر جو تیمہ برد پر اس کے برد میں نہیں کروں گا کافر ہو جاتا ہے وہاں بھی قل رجب دیا دیتا ہے امانت یعنی اللہ نے جس انداز میں فرمائے اسی انداز میں حضور پاہ سلم بیان فرما رہا ہے حالاکہ وہاں بھی قل کہنے کی ضرورت نہیں ہے الحدیب برکیبہ کون جانتی ہے الحدیب برکیبہ الحدیب برکیبہ رئیس تولیس ان کی نا جیزائر میں تو تیلدس کا تھا تیلدس کا تھا ہاں تیلدس کا تھا حدیب برکیبہ وہ کچھ اکیلیتی کر کے نا اس میں ایک کتاب چٹوایا تھا اس میں سارا کل ہتا دیا تھا اقصر بلقل اللہ واحد یا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہنے کے لئے لوگوں کو سنایا ہم کس کو سنائیں گے ہم کس کو سنائیں گے بس اللہ واحد اللہ استمدلہ میں ربکا دیا وہ سارے اس کو ہتا دیا ایوہم کافیم اللہ جماں تابدون یہ کل دی کیا ضرورت ہے بڑا ہشاری بھی کہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کلاب جس طرح اللہ نے غیاب فرمائے اسی طرح ہے جہاں کہا سَتُغُلَّذِينَ وَتُحْشَرُونَ خطاب عامل فاملہی ایک آفیل تنگر مغلوب ہو جائیں گے وہ حشد دیا کہ جہنم ہو کر لیکن سوران سال میں کیا کہا قُلِّ الَّذِينَ تَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُمْ يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَتْ اس کو کہو اگر وہ باز آئیں گے اپنے شرکشن سے توبہ کر جائیں گے سیدھا ہو جائیں گے میں مان کر دوں گا ساہر پولے کی بنا مان کر دوں گا قُلِّ الَّذِينَ تَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُمْ اگر وہ باز آئیں گے مبارعہ آگیا یہاں اس سے واضح ہو جائے وہاں کاتری عسامیں موجود نہیں ہیں اس لئے اللہ نے کہا جب تم کافرے سے آمنے سامنے جاتا تو اس کو یہ تیغام دینا تا اور یہاں اس کے مطلب آمنے سامنے ہیں کیونکہ غزہ بدر کی واقعات ہے یہاں یہ غزہ بدر ہوگا پولوام محمد صلیم ان کافروں کو کہے گا تُم سَتُغْلَبَوِنَا وَتُعْشَرِوا الْجَهَنَّمُ وَبِئِ سَلْمِهَا جو جب عاملے خاملے تو اسی وقت کہیں گے میں اللہ نے کہا کہ تم جب مغلوب ہو جائیں گے اور محشر میں جہنم بھی جائیں گے اور ایسائی ہوا مغلوب ہو جائیں قید بھی کر لیا قتل بھی کر لیا سب کچھ کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو پیشنگویں ایک تو آپ مغلوب ہوں گے دوسروں جہنم میں جائیں گے تو ان کافروں کے اندر ذرہ برابر اقل اور سوچ شادر ہوتا اس کو دیکھنا چاہے کہ محمد نے دو پیشنگویں کی اس میں سے ایک ثابت ہو گیا سامنے ہیں کہا ہم ہزار سے قریب اور ایک مکمل جلگی ساز اس حامان طاقت کے ساتھ کہاں اتنے سو تیارہ صرف ابو سفیان کی لشکر کی نمی مٹھیے تھے اور اتنے انتصار حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پہلی یہ بتا دیا تھا کہ ایسائی ہوگا اور ایسائی ہوا جب یہ ہو گیا وہ دوسرا بھی ضرور ہوگا تو ہمارے عقل مندی تو اس میں ہیں کہ ہم ایمان دے کے آئیں آخرت کے عذاب سے حشت کے عذاب سے بچنے کیلئے نومن بن جائے یہ ثابت ہورا جو کہہ رہا ہے یہ تو عقل مندی ہوں مگر اس سے واضح ہو گئے کافر سے زیادہ بے عقل بے اف دنیا کوئی نہیں ہوں کتنے واضح لفظ ہے سختوں کو لفظ ہیں وہ تو اشاروں میں نے جہاں نوم وَبِسَنْ مِحَاد مِحَاد کیا جولہ تو جولہ ہمیشہ بچے کیلئے آرام نہیں ہے ہاں حشرات سے بے محفوظ ہے کپڑے سے بانتے ہیں کپڑے سے بانتے ہیں ایک سے بہترین بھولا بھی مل جاتے ہیں وہ صرف بچے کی آرام کیلئے ماں اس کو مہائیہ کرتی ہے تو اس لئے لقص بھی اسے اللہ نے کہا دیا جولہ تو ہے مگر وہ جولہ نہیں سمجھے وہ بچے کے آرام کیلئے رکھتے ہیں نعم المحاد نہیں ہے بھی سلمحاد ہے بہت عذاب پریشکانی والی جولہ ہے یہ اور دوسری بات جولہ کی مثال جنے کے مقصد کہ جولہ سے اس بچے کو جب تک کوئی مدد سے نہیں اتا رہیں گے خود نہیں اتر سکتے ہیں بچہ بہتاتی ہی قریب خود نہیں اتر سکتے اس بولہ سے تو وہی بتانے مقصد ہے جس عذاب میں مددہ ہو وہاں سے آپ کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا جس طرح جولہ سے کوئی جب گلی نکالتے خود نہیں نکال سکتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی اس جہنم سے کوئی بھی نکال نہیں ہو سکتے اگر میں جاؤں گا تو اگر میں اجازت دوں گا اس لئے لقظ محاد یہاں بہت محقبر ہے اور محظم ہے قد تحقیق قد تحقیق قد تحقیق وہ آیاتیں نشانی ہیں تو آپ کیلئے یہاں ایک نشانی ہے کیا؟ فی فی ایتیو فی ایت کیا؟ جماعت لیکن جماعت اور فی ایتیو کچھ ذرا کیا کہیں گولتوں میں؟ یعنی معاملی سے اختلاف ہے فرق ہے جماعت ایک گروب ہے مگر ضروری ہی اس گروب کے ہر شخص کا ایک مقصد ہو مختلف مقاصد ہے مختلف سوچ ہے کوئی کچھ سوچ رہا کوئی اور کچھ سوچ رہا کوئی اور مقصد ہے جماعت ایک یہ سب دیتی ہوں بے قاضی حسین کی جماعت میں ہم سب جاتے ہیں سننے کے لئے اس جماعت میں سب کی ایک مقصد ہے کیا کہ الگ الگ سوچ ہے لیکن جہاں جنگ ہے وہاں سب کا ایک مقصد ہے کس طرح ہم اس جنگ جتنا ہے کسی بھی حال میں دشمن کو شکست نہیں ہو کسی بھی طرح سب کے ایک مقصد ہے اس لئے فیاء کے مقصد ایک گروب تو ہے ایک جماعت تو مگر نہیں اپنے مقاصد بھی ایک ہے اس لئے لفظ فیاء اکثر جنگ میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں جنگی لشکر جنگی لشکر جنگی لشکر اس جماعت کو فیاء لفظ دیا اللہ نے اور عام گروب کو جماعت بھی کہتے ہیں راہ بھی کہتے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں اس طرح کے لحاظ سے جماعت جس کو کہیں گے جس سوچیں گے روز کو کہتے ہیں جس میں سوچ ہوتا نہیں کہتے ہیں ہاں جماعت جس میں سوچ ایک سوچ کو کہتے ہیں نہیں فیاء ایک سوچ کو کہتے ہیں فیاء ایک سوچ کو جماعت مختلق آرہ و سوچ اس لئے کہا سیوہ جمع وہاں فیاء نہیں کہا حالانکہ جنگی لشکر ہے جس وقت حضیمت ہے باگ رہی ہیں تو وہاں ایک سوچ کہاں ہے وہاں تو جس کو جہاں رافتہ مل گیا جہاں جو سوچ آگیا اس پر عامل کر رہی ہیں سوچ مختلف ہو گیا نا باگتے وقت ہر انسان کی اپنے اپنا سوچ ہے اس وقت کس طرح گان بچا سکیں گے کس طرح باگیں گے کیا کرنا چاہیے گان بچانے کیلئے کیا حکمہ کامل جس کو جو سوچا گئے ہیں اس لئے ہاں اللہ تعالی حالانکہ جنگ ملے اس کی باود فیاء نہیں کہا ساتھ حضا مل فیاء نہیں کہا ساتھ حضا مل فیاء نہیں کہا اب دیکھیں جب قرآن مجید کی الفاظ سوچ ہے جب پڑتے ہیں کتنا ملت ساتھ آگا ہے سہولی الفاظ ہیں اردن سہولی کہتے ہیں رغبت خلصورت دلان آنے پر ملت ساتھ لیکن آیہ فیاءتين دون جائے لیلشکر ایلتقا ایلتقا ایلتوس ریسا ملتقا فیاءت تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى كافرہ جاہا جاہا بیدکو کیا ہاں محضور ساتھ جب تقاتل فی سبیل اللہ کہا لفظ مؤمنم کہنے کی ضرور نہیں ہے پڑی فیاءت مؤمنت تقاتل فی سبیل اللہ کہنے کی ضرور جمعید نہیں ہے جب تقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ پر جہاد کر رہے ہیں ظاہر اللہ تو مؤمنم ہے کاغت تو اللہ کی راہ پر جہاد نہیں کریں گی اس لئے اللہ نے یہاں لفظ مولنے کہہ لیے کہ کوئی حاجت نہیں پڑھیں بلائے میرا بندہ تم خود سمجھ جاؤ گئے والدہ اچھا آگے کیا ہے جب لفظ کافر کہا وہاں اس کو ہتا دیا کس کی صحیح جہاد کر رہا ہے وہاں یہ بتایا جس طرح میمن کی بارے میں کیا کہا تو قاتل فی سبیل اللہ وہاں اس کا صرف بیان کیا پہلے مومن نہیں کہا جو کہ فی سبیل اللہ کہنے سے سمجھنا گیا کہ مومن کی بات ہو رہی ہے جہاں کافر واضح کر دیا تو وہاں کس کی سبیل قتال کرنگے وقت ہم خسر ہیں فی سبیل طابط جس طرح سوالی سامع واضح ہے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبیلِ اللہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبیلِ طابط طاقود کونی شیطان طوالب کی سربرا بھلا اس کا چیف شیطان اس لیو وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبیلِ الطاقود فَقَاتِلَ اُولِيَا الشَّيطان یہ لو کوری ایش شیطان ہے اس آیات میں جب اللہ نے کافر کا نام دیا تو آپ سمجھ سکتے یہ کس جب میں قابل ہے تو اس کا مطلب ہے قاتلون فی سبیل تاغوت یا فی سبیل شیطان کیونکہ ایک آیات سوال انسان میں اللہ نے بتا ریا کہ آپ دوبارہ یہی لفظ کہلیں کہ یہ روح نہیں ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہیں مفصرین استروا ذکر دلتا محرم آیات في فئتين فئة تقاتل في سبیل اللہ وفئة كافرہ تقاتل في سبیل الشیطان لہنے مکمل آیات اسی آیات ہے لیکن اللہ عبالعالمین بہت جامعہ مختصر کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کافی سمجھ نہیں ہے وَأُخْرَا كَافِرَا يَرَوْنِهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَأَقْنِي عَاقُو سے دیکھ رہے ہیں ہر ایک فریر دوسری فریق اس کا ڈبنا دیکھ رہا ہے تو اس کو کافر ایک ہزار قریب اس کا مطلب مومن اس کو دو ہزار دیکھ رہے تھے اور کافر مومن کو چھے سو چبیس دیکھ رہے تھے تیو سو تیرہ ہے اس کا مطلب ہی چھے سو کیا ہے یا اگر کافر اپنی اشکر کو دگنا دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہم دو ہزار ہیں اور مومن اگر اپنی طرف دیکھ رہے ہی ہم تیر سو تیرہ نہیں چیر سو چبیس ہیں دونے میں سے کوئی ایک ہے کیونکہ آیات میں واضح نہیں ہے کہ کون دیکھ رہے تھے آیات میں واضح نہیں ہے یارونہم نسلائن رہے ہیں ایک دوسری کو دیکھ رہا ہے پتہ نہیں ہمیں کون دونے مانے نہیں سکتے اس میں کیا حکمت ہے پھر دبنا کیوں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں یہ تو بعد میں ہے جب جنگ شروع ہوا تھا مگر اس سے پہلے کا سورہ انفال میں احریکہم اللہ فی منامک قلوبا اللہ تعالیٰ آپ نے وہ کو یہ کافرین کو کم دکھا رہے ہیں جہاں ہزار ہیں وہاں تین سو دکھا رہے ہیں پانچ سو دکھا رہے ہیں قلیلتی وَيْقَلِّلِكُمْ فِي أَعْيُنِهُمْ اسی طرح ان کی نظروں میں بھی آپ کو کھن دکھا رہے ہیں تو یہاں جو قرآن مجید میں تلاش کرتے رہتے ہی غلطیاں فوراں میں پکڑ لیتے ہیں میں نے آپ کی قرآن تیک دوہا کہتے ہیں زیادہ دکھایا ڈبل کر کے دکھایا پھر فوراں دوسرے آیا کہتے ہیں کم کم دکھایا کون شخص صحیح ہے کم دکھایا صحیح ہے کم دکھایا صحیح ہے ہم کہیں کہ اصل میں تم بیعکوف ہو تم واقع نہیں دیکھتے ہیں یہ کب کھا گیا یہ کب کھا گیا یہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ نے ایک دوسرے فریق کو کم دکھایا حکمت کہ مومن جب کاخرین کو کم دکھیں گے حمد سے کھڑے ہوں گے کیونکہ مومن اس جنگ کیلئے تیارے کرنے ہی آئے وہ آئے تھے صرف قابلہ جو سفیان کو رکھنے کیلئے کہ مومن اس کو کافرین کو کم کر کے دکھایا تم ہمت نہیں ہے ارنا یہ کچھ بھی نہیں ہے معمولی سے لشکر ہے تمہارا ساتھ اللہ کا مدد بھی ہے ثابت رہیں گے اور اسی طرح کافر بھی جب انہوں نے ان کو کم دیکھیں گے بولا ہم یہاں تک جب پہنچ گیا پھر واپس نہیں گئے کہ کوئی لوگ ہے ارے ہمارے ایک تلوار کو نہیں ہوں گئے لوگ نہیں بھا گئیں گے بلکہ کسی نے وہاں مشورہ بھی دیا تھا بولا جب کافلہ جب پہنچ گیا تو ابو جہل نے کیا کہا بولا میری ہم جب یہاں آ گیا ان لوگ کو سبق سکھا کے جائیں گے اچھا رب سیدھر اس کو ایسانم نے مجھے دی تھی کہ تم قدر کر دی جاؤ گے اس کو دی جان بھی فیتہ فیتہ اس نے کہاں کہتا ہے فاتحہ نگل گیا ہم آپس جاتے ہیں انہوں نے ایسانم نے کہہ دی ادل ہے کہ تم قدر کر دی جاؤ گے مجھے دی جاؤ گے وہ چاہتے ہیں یہاں سے نہیں کر دی جاؤ گے مجھے دی جاؤ گے الحارس صاحب جو صلح ہو گئے میں جو صلح کی بات کر رہے تھے سوہیل سوہیل انہیں نے کہا گا ابو جہل نے مجھے مانا علمیہ ہم لڑے گئے پاولی سوہیل اشکر اس کے ساتھ میں ہم باب جائیں گے وہ اس کو سبق سکا کے جائیں گے اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کے ہم مراش کریں گے شراب پیں گے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے جب کم دکھایا ہے جو صلح کو تو دونوں ہمت سے کھڑی ہو گیا اللہ تعالیٰ جو قضاء ایک حکمت سے جو لینا کام دینا چاہا اس کو قائم کرنے کیلئے تاکہ وہاں نہ بھانے اور نہ آپ جنگ چھوڑ کے بھانے دونوں کھڑے ہو جاؤں جو طالعہ میرا کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جب جنگ شروع ہو رہاں اس وقت وہ اکس ہو گئے کاثرین کو ڈبل دیکھ رہے ہیں یہ گھگنا دیکھ رہے ہیں مسلمان اور کاثر مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہے ہیں گھگنا دیکھ رہے ہیں کیا وجہ بھائی آپ کو پتہ ہے مومنگ جب اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ موت کو تلاش کرتے ہیں شہادت تلاش کرتے ہیں موت سے گھبراتے نہیں جب وہ دو ہزار دیکھیں گے کفار کو بولا یہ تو موقع ہے شہادت مننے کی اور صادق قدم رہیں گے بہادنی سے رہیں گے دو ہزار نسکر سے جنگ کرنا مقابل کا معمولی بات نہیں ہے اگر ہم توڑے سی نرمی دیکھیں گے ہم تو ہار جائیں گے میں یہاں مکمل طاقت استعمال کرنی ہے ہمیں اگر جتنا ہیں ہم جتنی طاقت استعمال کرتے ہیں مقمل سارے کی سارے استعمال کریں گے جب سارے طاقت استعمال کریں گے اللہ بھی ساتھ دیکھ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو زیادہ دکھایا اور دشمن جب مسلمان کو زیادہ دیکھ رہے ہیں وہاں کو موت سے درمی آنے ہیں تو پھر حزیمت اس کی مقدر بھی ہو گئی ٹک اگر مسلمان ہم تین سال اگر رہتے ہیں ہم تو چین سال اگر آ رہا اور دیکھ بھی آنے کے گردے میں مل رہے ہیں تو حزیمت اس کی نصیب گریب ہو گئی تو اللہ کو آئے ہیں کس حکمت سے وہاں پیدا کم دکھایا بعد میں واقعہ میں زیادہ دکھا رہے ہیں حکمت سے خالی نہیں ہے اس لئے آیات تزاج نہیں ہے آیات سب اپنی آتی جگہ پر ایک گم فٹ ہے تو وہ دہلی ہے یارنہ مسلم رأی العیم واللہ یعید بنصرہ من یشعر اے مومنین تم قابلین کو دو ہزار دیکھو یا دس ہزار دیکھو تم بے پروا رہو فکر نہیں کرو کس کو کہہ رہا ہے واللہ مومنین کے کہہ رہے ہیں اے میرے مومن بندے تم قابلین کو چاہے دو ہزار دیکھو یا چار ہزار دیکھو یا دس ہزار دیکھو اس کا حکر نہیں کرو مصرد دینا میرا کام ہے ہمت افزائی ہونا واللہ یعید بنصرہ من یشعر انہ فی ذالک لعبرتن مؤلل ابصار اس میں عبرت ہے عبرت کیا ہے یہ آیات ختم کرتے ہیں بس کرتے ہیں عبرت کس کو کہتے ہیں سبق اصل میں لفظ عبور سے آیا عبور یعنی پار کرنا روٹ پار کرنا سمندر پار کرنا لقد عبر الشالح یعنی اس پار سے اس پار میں چلا گیا لقد عبر البحر سمندر وہ تھیر کے پار کر لیا یعنی نحل عبر النحل عبر اچھا آنکھوں سے دو آنسوں نکلتی اس کو بھی کہتے ہیں عبرا جنع العبرات یعنی آنکھوں سے نکل کے رخصار سے الگ ہو کے دوسری طرف چلا گیا وہی معنی آگیا عبور کرنا پار کرنا جو نقص دو کہتے ہیں اس کو بھی کہتا ہے عبارت عبارت ہے نا عبارت کیا یہاں سے نکلا یہاں آگیا میں اپنے مو سے نکال رہا ہوں ہاں کے کھان میں آگیا یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا والے والے تو عبرت کا مطلب آپ جو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے آنکھوں سے دماغ میں لانا آنکھ ایسے سے دیکھ لیا آپ نے دیکھنے کے بعد اس کو اپنے دماغ میں محفول کر کے رکھنا برنا نہیں جب ہی تو سبق حاصل ہوگا اگر آپ دیکھ جائیں گے کہاں ہی سبق حاصل ہوگا تو عبارت کی معنی اس کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ دماغ سے دیکھنا بصیرت سے دیکھنا اس نے بولا ہے اب صاحب یہ سیب آنکھوں سے دیکھنے کی بول جاتے ہیں اس کیلئے کوئی عبارت نہیں ہے ایک دن یاد رہیں گے اس کے بعد کوئی زیاد نہیں ہے لیکن جو صحیح بصیرت ہے وہاں جب تک مرتے گم تک یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس کے آخرین لفظ افسار بھی آ گیا بصر نہیں کیا بصیرت ہے فی ذالک العیغرہ تل لئولی افسار یعنی صرف نظر نہیں بلکہ دور نظر رکھنے والے دور انگریش جواب رکھنے والے کی نہیں واقعی عبرت ہے کیوں عبرت نہیں ہے اگر کون سوچ سکتے ہیں کہ ایک قاتلے کیلئے ہوتھنے والے اتنی بڑی لشکر سے رہنا اور جیتنا بھی کیا عبرت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کیا عبرت ہے کیا سبق ہے اور تو اس کی اتحادیت ہے آپ کے ساتھ میں دو فعا ہے ایک اللہ کے راہ پر جہاد کر رہے تھے دوسرے شیطان کے راہ پر جہاد کر رہے تھے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس میں آپ عقل مند والوں کیلئے عبرت ہے سبق ہے اس سے اللہ کی قدرت پر ورسہ رکھنا آپ کا کام ہے اور ایک آیت ہم لے بھی نہیں سکتے ہیں میں تندرہ میں زیادہ اس میں علیویت اللہ ہم نے فرود کیا دس پانچ میں آپ یہ دن بے دن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں پہنے تو ہم پہنے دس بجی کرتے کے پھر نو پچاس میں ہو گیا نو پچپن میں ہو گیا آج ایک دن ڈس بج کر ٹیم منٹ میں ہو چا اس لئے ہم نے بھی ٹیم منٹ میں ہو گیا اس کی بات کی کوئی سے آیا تھا اچھا جنگے بدر تو ہمیں تفشیل سے نہیں آیا اچھا رہنپال میں تفشیل کے ساتھ ہے ایک دن مفصل ہے مجھے نہیں کہنا کہ آج نے ایک آیات سے زیادہ نہیں دیا ٹائنگ نہیں ہم نے بدھی۔ ان شاء اللہ ہرれ بنگی ہے ہر دون رس میں غزو командر پچپن مختصر کرتے تفشیلات کو Bryant ہی nochmal ان شاء اللہ ٹائلا ification والتے والن عدد زیادہ الہمدللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ بنے miał twitter اپنی عدد بshots فائدے کی چیزی Jazz عربي ان شاء الله دبنا ان شاء الله يا رب لکا الحمد يا الله اللهم لکا الحمد اللهم لکا الحمد اللهم لکا وفقتنا يا ارحم الراحمین اللهم زدنا توثيقا واعین على ذكرك وشكرك وحسن حباظتك اللهم мнفح Hejنا من عندك ما هو الحق والصهاب برحمتك يا ارحم الراحمین اللهم لا تؤخذنا انا سينا واخطاعنا اللهم للم نقطی وكثيرا ونفحسا نحن يagarنا يا رب العالمین اللہم انت حسبن وانت ربن ولا اله الا انت انت نعمل مالا ان نعمل مصير اللہم انت عفو وانت حب العفو فاعف عننا ربنا لا تزق قلوبنا بعد جهديتنا وحدنا من لدونك رحمة انت انت الوهاب اللہم انت عفو وانت حب العفو فاعف عننا اللہم آفنا لعفو عننا وعافو زريتنا والمسلمين اللہم استعاد ہم عسینوں سے کمد مکربين وقت حاجہ المحتاجید وقت دین عالمدینوون موسر عبادك الموحدین اللہم نسألك حسن الختام اللہم اختم بالصالحات اعمالنا توفنا مسلمین واحینا مسلمین واشقنا بالصالحین غير خزايا ولا نفتنین اللہم اعتنی على التوحید واحینا على التوحید اللہم اعتنی على كلمة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والعمل بنوختباه وامتنی عليها بفضلك وكرمك وجودك يا صاحب الفضل والكرم يا رحم الراحمین اللہم اخفر لنا والاخوان المسلمین اجمعین واغفر لوالدین ورحمهم كما ربانا صغارا وصل اللہم على حديد المدينة محمد وعلى آل واصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين